ہلو بھائیس میں ہوں تسخیر میں ہوں نارس میں ہوں نوان ہم ریائق کر رہا ہوں اس ویڈیو میں کرک کومیڈی سکسٹی ٹو پی ایس ایل کا فرسٹ ہاف اکمل کی واپسی اورسٹلیا ورسز پاک انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز یہ سارا کچھ کور کرنے والے ہیں سی بی ارسلال ان کے کومیڈی اور فن کے نظر یہ سے ہم سنیں گے اور دیکھیں گے اس ویڈیو کو چلیے انجوائے کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور سو لے سٹار دی ویڈیو ناو میرا پی ایسل تو اب شروع ہے کیونکہ اب آ چکا ہے اکو تم لوگے مجھے بتایا ہے نہیں ایسے کچھ لوگوں نے مجھے ٹوٹر پہ بتا دیا تھا کہ اکو انکس خیل رہا ہے لیکن تم لوگوں میں بتا دوں کہ میں بھی لائپ دیکھ رہا میں نے دیکھنے ہی تب شروع کیا جب میں نے کہا جب تک اکو نہیں آئے کا تو میں نے دیکھنے ہی نہیں پی ایسل اور اکو نے کیا انکس خیلی ہے آتے ساتھی کوئی دو سو سال کے بعد آیا ہے یہ جس طرح یہ ریٹرن ہوئی تھی اس طرح یہ ریٹرن ہوا ہے واپس اور اس نے آتے ساتھ یہ چھکے مانے ہی ہے پوری چرمی کا ذوت ہے اگر پہ بار رہا ہے ادھر پیٹھ ہل رہا ہے ادھر پورا کراؤڈ جائے زلزلے سے ہل رہا ہے ایسے بڑے بڑے چھکے مانے بھی رکھو نے صحیح ٹائم کے اوپر جو سارا مومنٹم میں نے وہ پکڑ لیا کوئیٹا گلائیڈیٹرز نے اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ جاتا ہے مسٹر روئی کو جنہوں نے پچھلی انکس بھی جو ہے وہ سنگل ہینڈلی جدا دیتی کوئیٹا کو اور آج منہ نے کوئی بیاہ خمی پیس پچیس پالوں کے اوپر پچاس رن بنا کے پوری ایکوئیجن ہی سیٹ کر دی تھی دو سو رنس کا اگر ٹارگٹ ہو آپ کے سنگی کوئی ایک انگز بھیل جائے وہ بھی اوپر پوری اوپر جاگے تو پھر بیچے رہی کیا جاتا ہے اور بڑے ہی بہترین قسم کا فینش کیا ہے سرفون نے بھی اچھی ویٹنگ کر لی تھی سارا کام اسے اکو نہیں کیا تھا میرا دوست اکو زید آبا ٹانگیں اٹھا اٹھا گے ڈائیویں مار رہے ایک ہاتھ میچے جا رہے ایک ٹانگ اوپر جا رہی دیکھن بال پکڑی رہی یہ ہوتی ہے کمیٹمنٹ جو میرے دوست کی نہیں اس کے چینے کے اوپر نظر آرہی ہے کتنا کمیٹیڈ ہے یہ کس طرح واپس آیا یہ ہوتی ہے بھائی یہ he is back mark my words میرا دوست اکو is back danger is not in me i'm in the danger انگوری بدن میرا اکو don't happy be worry بھائی یہ ہی تو تھا ہمارا اکوی ریس کے طور ٹانگ رہا تھا چکے ملنگا اپنے پرائمٹ تھا جب اس بندے نے جو ہے وہ ڈیبیو کیا تھا اور اس کو اس نے لتارا تھا اس پاس ملنگا کے بھی recover نہیں کرسکا لیکن ہمارا اکو بھی recover نہیں کرسکا لیکن یار اس میں talent ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تم لوگ مجھے ہمیشہ میرا مزاو کو ڈاتے رہے ہو نا میرے اکو کا مزاو کو ڈاتے رہے ہو بھی دیکھو تم لوگوں کو کیسے چھپ کراتے ہیں اومر اکمل میرے دوست تم جو نا بلکہ اس کے جو بھائی کا کانٹیکٹ ہے نا جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نیچ لے پتری diamond category سے نکال کے کونسے پیتل category میں ڈال دیئے میں میرے دوست کی کامرے کے اندر چوک پڑے گی تکا تھوڑی سی تو روم جی محصوب کی خیر صرفوز آپ بہت 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 کو آپ کو میرا خانمہ آپ کی تھوڑی نیرز وہ کنٹرل میں رہی گی شاید افریدی نے آپ کو بی پی آئے اور برین میرا خانمہ وہ تھوڑا سا کنٹرل میں رہے گا مزا آئے گا اگر یہ کمپیٹیشن ہے یہ بڑھ جائے کوئٹا گلائیڈریٹرز بھی ریس کے اندر آ جائے پی ایس ایل کو بائے گئے دیئے میں کوئی بھی جیت سکتا ہے بلکل اوپن ہے پی ایس ایل سے بھی سنیاس دیئے اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا باقی بہت ہی مزیگی تھی بہت ہی زبردست اور انٹرسنی کی سب کے میچے سے اندر بھی ٹورنمنٹ آدھا ہوا ہے ملتان سلطان ابھی تک جائے وہ بلکل فلائے ہائے کر رہے تھے ملتان سلطان بیٹن جارے تھے لیکن لاہور کے لندنس نے آ کے ان کی وہ سٹریک بھی بیننگ سٹریک وہ ختم گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا ٹورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی جیت سکتے بیسے کہ دیکھنے سے پوائنٹ سلطان کے اوپر بھی ڈالی جائے تو پتا چلے گا کہ اس وقت ملتان سلطان جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے اس کے بعد آ جاتی آپ کی لاہور کے لندنس کراچی زیرو 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 ایک بھی میچ رہی وہ بھی انجھر ہو گئے ویسے پتہ نہیں محمد آمیر صاحب نے کیا کر لینا تھا ان کی تو ٹیم میں چاگہ نہیں بن رہی وہ چلے گے کارتوس ہیں ان کو انہوں نے ٹیم میں لیا وہ تو اس کے پوری بولنگ لائنم جائے وہ دیپینڈنٹ تھا بیٹنگ اندر ہی میں رکھن میں صرف بابر اور شجیل کے اوپری یہ لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے اور وہ اپنی طرح سے بھی پرفارمنس دے ہی رہے لیکن باقی وہ ٹیم میں اگر ایسا کپٹین جس کی پوری ٹیم کو ایک کانفیٹنس مل رہا تھا اور اس کی ٹیم کی یہ حالت ہو رہی اور وہ اتنا زلید ہو رہا اور پی ایسل کے اندر جو کہ ایک لوکل ٹورنمنٹ ہے تو یہ میرے نہیں خیال کہ نیشنل ٹیم کے لئے بہت اچھی خبر ہے خیر آسکر جو کرکٹ کے سیزن چل رہے ہیں اس کے اندر بہت سے مین سوی ہیں جو کہ میں نے دیکھی ہیں جس کے اوپر کسی ایش پاک کے بارے بات ہو رہی میں نے اس کے اوپر مزید ریسرچ کی تو پاتا چلا کہ یہ سیوی اور کی کیش پاک کسی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ نیا پی ایسل کا انثم آرہا ہے اور میں نے اس کے لئے تو کوئی کومنٹ شیئر کی نہیں تھی لیکن میں بھی وہ کومنٹ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ بہت ہی بہترین سو کا پی ایسل انثم ہے ہم لوگ جب بھی ایسل انثم بھی بری لگتی ہیں ہم لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پی ایسل انثم بھی آیا نہیں تھا کہ ہم لوگ ریڈی بیٹھے تھے کہ کیسے ہم اس کو پر چلانگ مارکے اس کو زیل کرنا شروع کر جائیں اور پھر وہ نو سو سال پرانا پی ایسل انثم لے کے آرہا تھے نو سو سال پرانا پی ایسل انثم لے کے آرہا تھے وہ بھی کیا دن تھے وہ بھی کیا دن تھے اس وقت اس کی بھی تحریفیں نہیں ہوئے جتری اب ہوتی ہیں تو اس دفعہ آکے چوکے پی ایسل انثم بہت اچھا ہے تو بہت سے لوگوں کو ریالیٹی چیک ملا ہے کہ ہم تو برائی کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے تھے لیکن یہ تو برا نہیں ہے اور باقی بہت اچھا ہے ہم مجھے تو بہت اچھا لگا اس کے اندر ہیوش شاوٹ آٹ ٹو میرا بوئی جو ہے نا یہ بیٹھا سیدھی کیا ٹیلنٹ ہے آری بندہ میرے لئے ابھی بھی سب سے کمال انثم وہی ہے جو لاہور کلندرز نے کر لیا تو بھی سال ڈیٹھ سال پہلے انہوں نے اس دفعہ بھی جو ہے اس کا ورجن ٹو لانی کوشش کی لیکن اس کے اندر وہ بھات ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑے سی تمیز دارانہ طریقے سے ڈانس ہو رہا ہے جو پچھلے والا ورجن تھا اس کے اندر ڈیریکٹر نے ان سب کو چھوٹ دی دی تھی شاید خود بھی ٹکا لی تھی اس نے کہا تھا یار ہو جو پاگل ایک دوسری کی ٹنڈے چو میرے پتری کیا کچھ ہو رہا تھا جی پاگل ہو رہے ہو تھے یہ رنے کھول کے ڈانس کر رہے تھے مجھے تو کبھی یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ جو پچھلے والا ان کا لاہور کلندرز کا گانہ آتا ہے یہ کیمرے پر شوٹ بھی نہیں ہوئی یہ ہیڈن کیمرہ پر شوٹ بھی چھوٹ بھی ہوتا ہے نا اگر لوگ ہوت لو میں اس کے اندر کیار کر رہے ہوتے ہیں بیسے اس پی ایسل کے اندر اگر کوئی فارم میں ہے نا تو وہ ہے میرا فخر زمان گیار کیا بیٹنگ کر رہا ہے ہر میچ کے اندر الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ پچاس پچاس رنز بنا رہا ہے اور یہ پاکستانی ٹیم کے لیے بہت اچھی خبر ہے دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بیٹنگ کر رہا ہے تو وہ ہے شان مسود اور اس بندے کی ٹیم کے اندر جگہ ہی نہیں ہے یہ ہی عجیب بات ہوگی اس کو بھی میرا کمی ٹیم کے اندر اگر تو سارا ٹاپ آرڈر ہی بھ جائیں گی موسم بھی چونکہ ڈیفرنٹ ہے آئی رون نو کہ کس کسیم کی سیچویشن ہوگی ٹیبلز ابھی بھی جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن ستل دو جگہ ہونا یہ ہے کراوڈ بھی شو اپنے لہور کے اندر کیونکہ میرا خان میں جو کپیسٹی ہے وہ فکٹی پرسنٹ بڑھا دی گئی ہے لاہور کے اندر یہ فین بھی ملے جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا جب فکر لاہور کے اندر جو میں سے جیتے گا اس کے بعد وہ اپنی بیگ کیے اور یہ وہ لیکن بزان جو باگر اتنا سویٹی ہے اس نے شارو خان کی طرح ہاتھ پھیلا کے اس کو کہے دی کیا تیرے کلے لگتا میرے دوستی اور بات ہے کہ شاہین نے پھر بھی لفٹ نہیں کر رہی وہ رومان رئیس نے بھی جو آؤٹ کیا تھا شاداب کو تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کوئی سیلیبریٹ نہیں کرنا یار ویسے بات سن میری پتہ نہیں کیا میں شاداب کو نووے رنز کو پر کھیل رہا تھا اور اس کے بعد تو نے اس کو اگر آؤٹ کر بھی دیا چکے والی بول دی اس نے اٹھا کے وہ مارا بولڈری کے پر کیچ ہو گیا اس کے بعد جو کہ انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کرنا کہ میں اسلام آباد یونیٹیٹ کے ساتھ اتنا رسا کھلتا رہا ہوں تو ان کے خلاف میں سیلیبریٹ نہیں کرنا خیر ایک اور ہائی لائٹ بھی تھی ابھی تک وہ جو آجو نے کر دیا میرے آزب خان میں کی کوئی دلی دلی دل میں خوش ہونے اوپر لیکن سیریس میں بنایا ملے گیا کیا انیس کھلی میرے دوست نے خیر لاہور کلندرز کی ایک چیز جو بہت ہی زبردست ہے وہ یہ کہ ایسی کوئی تھرڈ کلاس فیلڈنگ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم یہ آتا رہتی ایک ٹیم کو دو دفعہ اٹھ کر رہے ہوتے ہیں چار چار ہزار کیچز ڈاپ کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو ان کے آٹھ نو آٹ ہوئے دوسری ٹیم کی مجھے سمجھ نہیں آری کہ کس قسم کا کرکٹ ہو رہا ہے اس دن میں پتہ نہیں حفیظ اور فخر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر ٹکر کھا رہے تھے اور بیچوں کے با ایک دوسرے کے بعد کوٹ ہو گیا ہے تو بھی خبر یہ ہے کہ وہ بینڈ بھی ہو گیا ہے اب پورے پاکستانے ہوگا ہے ہمارے ساتھ اس کھلانی جا رہا تو اس کو بینڈ کرتا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے پوری دنیا میں اور بڑے بالنٹ ہیں جو نہیں کھیلے جا رہے لیکن ہر بینڈ نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کوئی سکھایا ہی نہیں جاتا نہ اس کے بعد انٹرنیشنل لیول کے اوپر آکے بھی ہمارے ہاں پر کسی نظر ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے گئے کہ اس ایکشن کے در لیکن شاید پر لائن اور لیندھ کے اوپر زیادہ میند کرنا شروع ہو جائے اور آج کل تو بیسی بھی گیم بھی جو ہے وہ لائن اور لیندھ کی رہے گی سو لیٹھ سکے گیا ہے کیا ہوتا ہے اوپر انٹرنیشنل نیوز کے بارے اگر بات کی چاہے تو انڈیا انٹر نائنٹین جو ہے اس کا ورڈ کپ جی چکا ہے انہوں نے اسٹریلیا اور انگرڈ کو رہا ہے اور دونوں بڑے بڑے ونسائر ٹکس انڈکس 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 انڈک انڈکس 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 ان لیکن ایک انہوں نے حرکت کی ہے وہ یہ کہ کھولی بھائی جو ہیں ان کا بہت ہی کوئی برا پیچ میں چل رہا ہے ہوم کنڈیشن کے اوپر ہے جیب کسیم کیننگز کل رہا ہے کہ بجدہ سمجھ نہیں ہے کہ کسیم کیننگز ہے پہلے میں سمجھے دو تین بولوں کے اوپر دو چوکے مارک کے اوپر آؤٹ بھی ہو گئے تھا اور ٹیم جیب تھوڑی پانس بھی گئی تھی کہ ان کے کلاپس ہونے کا دائر بھی تھا تو کھولی کا میرا خواہ میں تھوڑا سا ایک بیٹ پیچ چل رہا ہے لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے کہ سر وہ ریکوبر کرتے ہیں بہت یہ ایک ایسی سیریز تھی جو کہ میں خواہ میں ایک ویکر ویسٹ انڈین سائٹ کے سامنے وہ بہتر پر فارم کر سکتا ہے ویسے بھی ہوم کنڈیشن کے اوپر دو بیسی بھی بھائی چوبیس سال کے بعد پاکستان کے اندر آنے لگا ہے تو بڑا مزا نہیں لگے پی ایسیل کے اندر بھی جو ہے یہ پلیئر سور سے پولیش ہو دیں اس کے بعد آسٹریلین پلیئر سور کے معچز بھی کھیلیں گے یار یہ خدا کے لیے میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے آسٹریلیا کو کم اس کو بہتر ہرا دے نا کیونکہ دے کوئی ان کو تو ہم آسٹریلیا میں تو کبھی ہرائی نہیں سکتے لیکن یہاں پر آ رہے ہیں اور دوسرا وہ جو سمی فائنل میں انہوں نے ہمارے ساتھ کر دینا اس کا بدلہ لے لو بہت ہی سخت مجھے نہیں سمجھا دی کہ ان کو اس موسم بلانے کی ضرورتی ان کو برانا چاہیتا ہے تپتی دھوپ کے اندر جدر یادل نہ پگل جاتے تھا کہ ان کو مار مارکن کا بھرکس نکالا ہوا تھا بلکہ رمضان نے بلاتے ان سے روزے بھی رکھواتے اور اس کے بعد ان سے کرکٹ بھی کھلواتے تھا کہ ان کے چیخیں نکلاتی بھی ہوش ہوتے پچ کے بیچ میں جو بھی ہو موسم موسم بھی ان کے لیے تو ٹھیک ہے اچھا بات ہی پلیزنٹ ہے ان کے لیے تو سمرز ہے ان فیکٹ اگر پنڈی شنٹی کے اندر میچے ہو رہے ہیں تو وہ بہت ہی انجوائی کریں گے کہ یہ اتنا دا بدست دھوپ نکلی بھی ہے سو لیٹس ہوپ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ان کو آؤٹ پرفارم کر دے اور جید بھی جائے چیخن ایٹ اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکسان اور انڈیا کا جو ورڈ کپ مچ ہے جو کہ اس نے اندر ہو رہے ہو رہے ہے سو کے تی ٹوائی ٹی ورڈ کپ اس کی ٹکٹز میں میں ہوتے ہیں بہت ہے ان کو اگر بھی ہو جو ہے ہونے والے جو بہت بھی ہمارے جو بھی بھولت ٹائم اجز میں ہیں اور پیسی بنایا جائیں اور انجوائیمنٹ بھی دی جائے آڈینس کو بٹھیں لیسی کہ کیا ہوتا ہے ورڈ کپ کے اوپر ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں کر لی تھی پیچھلے ورڈ کپ ان کو ہرا کے ابھی یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے موگ پر جوتا پڑ جائیں خیر اس کے ساتھ ہی آج کی ایک ریکومیڈی کے اپیسوڈ میں ختم کر رہا ملک کی فارم تو واپسس آئی ہے ان کا لیکن مور پیٹ کم نہیں ہوا ہے بی بی تو وہ چیز بتا رہے تھے اوپر آل انہوں نے سب کچھ بڑی ہے بتایا آسٹریلین ٹور کے بارے میں بتایا اور ٹکٹ کے بارے میں مجھے پہلے سے نالش تھی میرے سامنے آئی تھی یہ چیز میں نے سنا تھا نیوز میں کہ ٹکٹ جو ہے آٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جو آنے والا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اس کے ٹکٹس انڈیا پاکستان کے پانچ گھنٹے بتایا تھے شاید پانچ منٹ میں یا پانچ گھنٹے میں کچھ اڑ گئے سارے ٹکٹ غائب ہو گئے مطلب ایک دن بھی نہیں لگا اس سے پہلے سارے ٹکٹ بگ گئے جہاں بھی ہوگا میچ وہاں پہ جائے گی پبلک دیکھے گی اور یہ مقابلہ پھر سے ہوگا دیکھنے کو بھی لے گا اوورال ویڈیو بڑھیا تھا انجوائی کیا آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیسا لگا یہ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کر کے شیئر کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئیکس ویڈیو میں تب تک کلیے بائی بائی ریکھ کریں سائنگ آؤ